اسے بچتا ہے اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن کی سختی سے بچائیں امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وقت کا بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور بیوی کسی باپ پہ نراز تھی بادشاہ اچھے موڈ میں تھا اور بیوی بہت غصے میں تھی لادلی تھی اب بادشاہ جتنا اس کے ساتھ نائیس بننے کی کوشش کرتا اتنا اس کو اور غصہ چڑھتا اور زیر چڑھتی اب ادھر سے اسرات ادھر سے انکار جب بادشاہ نے کچھ زیادہ محبت کا اظہار کیا تو وہ غصے میں کہنے لگی کہ دوزخی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی اب اس کو بھی غصہ آ گیا اس نے جب یہ الفاظ تنے تو فوراں آگے سے کہنے لگا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو میری طرف سے تمہیں تین طلاق ہے اب جب دماغ گرم جو تھنڈے ہوئے کچھ دن کے کچھ رات گزرنے کے بعد تو اب بیوی کو بھی خیال آیا کہ بھائی یہ جو محل اور اس کی ساری نعمتیں ہیں یہ اسی بندے کی تو وجہ سے ہیں یہ مجھے نکال دے گا تو میری کیا حیثیت ہے ناز انداز کی بھی کوئی حد ہوتی ہے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا اور بادشاہ کو بھی خیال آیا کہ میں نے اپنی پوری ریایہ میں سے چن کے سب سے زیادہ خوبصورت بیوی لڑکی کو بیوی بنایا میں بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھ سے جدا ہو اب دونوں چاہتے تھے کہ ہم میں جدائی نہ ہو تو بیوی نے کہا کہ جی بتائیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی کیونکہ مشروع طلاق تھی کنڈیشنل تھی بادشاہ نے کہا میں علماء سے پوچھتا ہوں اب جب علماء سے مسئلہ پوچھا کہ بھئی عورت نے کہا کہ دو زخی میں تیرا شکل نہیں دیکھنا چاہتی اور خامن نے غصے میں کہہ دیا اگر میں دو زخی تو تجھ پہ تین طلاق اب بتاؤ یہ واقع ہوئی یا نہیں اب جو بندہ سنتا وہ کہتا جی کون کہہ سکتا ہے وہ دو زخی ہے یا نہیں ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے ہر بندہ انکار کرتا رہا انکار کرتا رہا حتی تذکرہ کہ یہ طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی جواب دینے کو تیار نہیں کس کی مجال تھی دم مارے اور کہے کہ یہ بندہ دو زخی ہے یا یہ بندہ جنجدی ہے اب بادشاہ بور پریشانی ہوئی کسی نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو آ کر بتایا کہ جی یہ معاملہ پیش آیا ہے اس نے کہا بادشاہ اگر مجھے بلا کر پوچھے گا تو میں اس کو جواب دے دوں گا بادشاہ کوئی اطلاع مل گئی اس نے اپنے بندے بھیجے اور بڑے احترام سے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو بلایا اور ان کے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کیا امام شافی کہنے لگے کہ ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اس نے کہا جی بتائیں انہوں نے پرمایا کہ میں الہدگی میں تنہائی میں آپ سے کچھ باتیں پوچھوں گا ان کی روشنی میں میں آپ کو جواب دوں گا بادشاہ نے تنہائی کا بندوبست کر دیا تنہائی نے اس میں پوچھا کہ بتائیں یہ طلاع واقع ہوئی یا نہیں ہوئی امام شافی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت آپ مجھے اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ سنائیں کہ گناہیں کبیرہ کرنے کی آپ کو قدرت ہو موقع ہو مگر آپ نے اللہ رب العزت کے در اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو نہ کیا بادشاہ سوچتا رہا سوچتا رہا پھر کہنے لگا ہاں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کیا ہوا بادشاہ کے لگا کہ میں اپنے کام کا اس میں سے ذرا تھک گیا تھا تو ایک دن میں جلدی آرام کے لیے اپنے کمرے میں آ گیا میرے کمرے میں محل میں کام کرنے والی ایک جوان عمر لڑکی کوئی چیزوں کی سیٹنگ کر رہی تھی میں نے کمرے میں داخل ہوا اور اس کے چہرے پر میری نظر پڑی تو وہ مجھے بہت اچھی لگی میں نے دروازہ بند کر دیا میرے دل میں ارادہ تھا کہ میں اس کے ساتھ آج وقت گزارا گا وہ لڑکی بڑی نیک تقیہ نقیہ پاک صاف تھی جب اس نے دیکھا کہ میں نے کنڈی لگائی تو وہی سے اس نے اچھی آواز سے کہا یا ملک اتک اللہ اے بادشاہ اللہ سے ڈر کہنے لگے جب اس لڑکی کی آواز سنی تو اللہ رب العزت کا خوف میرے دل پر ایسا تاری ہوا کہ میں نے دروازہ کھول کر اس لڑکی کو کہا کہ چلی جاؤ اگر میں چاہتا تو اس لڑکی سے اپنا ارادہ پورا کر لیتا مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا مگر اللہ کے خوف سے میں نے اس بناہ کو نہ کیا یہ واقعہ مجھے یاد آتا ہے جب اس نے یہ واقعہ سنایا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام شعفعی رحمت اللہ علیہ نے فتوہ دیا کہ اس بندے کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی یہ میاں بیوی بن کے رہ سکتے ہیں جب یہ فتوہ دیا گیا تو باقی علماء جپٹ پڑے انہوں نے امام شعفعی رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کیسے یہ فتوہ دے سکتے ہیں آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی آپ نے کیسے اتنی بڑی جورت کر لی تو امام شعفعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی یہ فتوہ میں نے نہیں دیا یہ فتوہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے دیا ہے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے دھر گیا وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس نے اپنے نفف کو خواہشات میں پڑھنے سے پچا لیا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی چونکہ گناہِ قبیرہ کو اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا اس لیے قرآن کا فتوہ اللہ اس کو جنت اتا فرمائے گا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے بچنے کے لیے آج تیاری کریں